بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام آمیر عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹیکنیکل ٹی وی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازم سبکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ بہت مہربانی دوستو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج ہم جانتے ہیں کہ موڈو بلاک موٹر کی جو بیرنگ ہوتے ہیں جیسے موٹر آپ چلاتے ہیں گھر پہ آپ کو بتا کہ جب بہت شور کرتی ہے آواز آتی ہے اس کی وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ بیرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے وہ بیرنگ کی وجہ سے آواز کرتی ہے بیرنگ کچھ عرصے بعد خوشک ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں پھر اس میں آواز آنے شروع ہو جاتی ہے آج ہم اسی بارے میں جانیں گے کہ موڈو بلاک موٹر کے بیرنگ کیسے چین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بہت زیادہ اوزار یا بہت زیادہ کچھ آپ کو نہیں چاہیے یعنی آپ کے پاس اگر کچھ اوزار ہیں جیسے ہے مرد یعنی یہ تھوڑی ہے اور یہ دس گیارہ کی چابی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور پیچکس پلاس ہے تو آپ خود بھی یہ چین کر سکتے ہیں اچھا چین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو بیرنگ کا سائز ہوتا ہے باٹھ زیرو تین ہوتا ہے ٹھیک ہے سکس ٹو زیرو تھری یہ اس کا سائز ہوتا ہے آپ کھولنے سے پہلے بیرنگ لے آکے رکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ یہ اس کے بیرنگ خراب ہے میں بیرنگ جا کے پہلے لے موڑو بلا کی طرف بات کر رہا ہوں چلے آپ اس کو چین کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پیچھے اس کے جو فین لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کور لگا ہوتا ہے اس کو ہم کھولیں گے ٹھیک ہے یہ پیچکس کی مدد سے کھول دیں گے اگر اس میں زیادہ زنگ لگا ہو کسی بھی پیچ میں اس میں یا اور بھی جو پیچ کھولوں گا اس میں کسی بھی چیز میں اگر زنگ ہو تو زنگ کے آپ ڈوڈی فوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کو پانی مار کے اس کو چھوڑ دیں کچھ دیر میں یہ خود لوز ہو جائے گا یہ اب پھر آرام سے کھول سکتے ہیں اس میں تو کسی میں بھی زنگ نہیں ہیں آرام سے کھول رہے ہیں اس کے بعد یہ فین ہے فین کے یہ پیچ ہر تیر در صرف آپ نے لوز کر رہے ہیں یہ لوز کرنے سے بھی نکت رہنے ہیں کچھ کا سوریا پلاس سے اس کو پورا کھولنے پیچ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف لوز کرنے ہیں آپ نے یہ دیکھا آرام سے ہاتھ سے باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے صرف لوز کرنے ہیں یہ نیکسٹ Hey everyone یہ پیچ کھولنے ہیں ٹھیک آپ کو دس اور گیارہ کی ضرورت ہوتا چاہیے اب یہ بھی ہم پلا سے کھول سکتے ہیں ہر چ Roosevelt یہ دیکھنا 거죠 یہ کھول گیا war یہ کھل گئے ہے یہ آرام سے کھل گئے ہے دیکھیں پلاس کی مدد سے بھی کھل جاتا ہے اگر آپ کے پاس دس گیارہ کچا بھی ہے وہ یوز کریں کیونکہ اس کے ظاہر کوئی بھی اوزار ہوگا تو اس سے کوئی بھی چیز آسانی سے کھل جاتی ہے میں نے سارے کھول دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا گیا ہے یہ جو سیڈ سے جہاں جہاں سے کھلے گی ہے اس کو نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہا ہوں یہ نشان لگ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بھی کھلے گی ٹھیک ہے یہ نشان لگا ہے اس کو دو نشان لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کون سا کی سیڈ کا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا آرام سے ٹھیک ہے اس پر بھی آپ لگا سکتے ہیں نشان یہ دیکھیں یہ بھی کھلے گا یہ تینوں چیزیں کھلیں گی تب جا کے بیرنگ باہر رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نوک آپ پہلے ایک برا جائے پر یہ تین تین چارچہ جگہ نشان لگا رہا ہے یہ کیسے کھلے گا لیکن یہ کھولنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آرام سے کھول سکتے ہیں اس کو آرام سا تھوڑی جگہ ہوتے ہیں یہ ایک سیڈ کا کور نکلا ہے یہ چک کریں یہ ٹھیک ہے اس میں بیرنگ ہوتے ہیں اب دوسری سیڈ کا نکالتے ہیں یہ چک کریں آرام سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ موٹر ہے موٹر کا ہم لوگ سیڈ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کا بیری ہے یہ ایک سیڈ ورہ اور یہ دیکھیں یہ دوسرے سیڈ ورہ بیری ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایسے نہیں نکلے گا یہ تو اگر اس میں مسئلہ ہے آرام سے نکال سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اس میں مسئلہ ہے لیکن ہمارا دیکھیں یہ آگے سے گھوماتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آگے والے میں مسئلہ ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ صحیح گھوم رہا ہے یہ مسئلہ کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے والا یعنی یہ والا آواز کر رہا ہے ایسے آپ گھما گئے اس کو بھی چک کریں دیکھیں یہ میں اپنے یہ گھومتا ہوگا آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ صحیح ہے لیکن آگے والا آواز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ آواز کر رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑے اس کے لئے اب آگے والا یعنی اگر یہ پیچھے والا ایک جو آپ کو پہلے مطابق یہ ہوتا تھا یہ تو یہاں ہی چینڈ ہو جاتا آگے والا یہ کھولنے کے ضرورت ہی نہ پڑتی ٹھیک ہے لیکن اب بھی آواز کیا کر رہا ہے آگے والا کر رہا ہے اس لئے ہم اس کو کھولیں گے یہ گیار آگے نیٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کھولنے پر کوئی بھی چیز آرام سے کھول جاتی ہے صرف یہ ہوتا ہے اس میں زنگ نہ ہو اگر زنگ ہو تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ڈبیو ڈی فورٹی یوز کریں یا آپ پانی بھی مار کے پانی بھی یعنی مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پورا پانی اوپر پھینکیں موٹر کے ہلکیل کا پانی آپ پیج کو لگاتے پھر بھی وہ زنگ جو ہوتا ہے وہ نرام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پیج لوز ہو جاتا ہے آرام سے کھول جاتا ہے بیتے ٹھیک ہے میرے تو پیج آرام سے کھول رہے ہیں سارے موٹر اگر آپ کھولنے سے پہلے اگر آپ موٹر کھول رہے ہیں آپ کو پاس دس گیارہ کی چابی ایک تھوڑی ہونے چاہیے ہیمر یہ پلاس ہونا چاہیے آپ کے پاس اور ایک پچکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس موزار جو میں آپ کو بتایا ہے یہ ضروری اس لیے ہیں کہ آپ کو کھولنے میں آسان ہی ہوگی یہ آرام سے کھول ہے ٹھیک ہے تو عزم مشکل تھا پہلے اب یہ آرام سے کھول ہیں ایک پیچ رہے ہیں تو تھوڑی سی جگہ بھی اندر ہے اس موز سے بھی چاہیے لگانے بھی مشکل ہوتی یہ کھولنے میں ہوتی ملک ہے یہ دیں آرام سے کھول پہلے ہیں رہے تو چھوڑی دوس کریں اس کے بعد آپ آرام سے اس کو کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرام سے کھول گئے اب یہ چک کریں ٹھیک ہے یہ صرف یہ جو ٹاپ آیا صرف اس کے ساتھ صرف پائپ لگیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سائٹ کر دیتے ہیں اب یہ چک کریں مہین چیز یہ ہے یہ دیکھیں اس کا اندر ایک سیڑ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بیرنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں کہ بیرنگ کو کھولتے ہیں یہ آگے پنکھا ہوتا ہے اس کو پنکھا بھولتے ہیں اسی کی وجہ سے پانی کھیجتا ہے آپ کا ٹھیک ہے نیچے سے اٹھا گیا وہ یہ پنکھا پھیکتا ہے اچھا یہ تھوڑا سا زور بھی لگتا ہے اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے یہ تھوڑا سا مشکل سے کھلتا ہے کیونکہ یہ ساری پانی بھولی جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ زنگ پکڑا ہوتے ہیں یہ دیکھا آرام سے کھل جائے تھوڑا زور لگا ہے پہلی بات زور لگتا ہے لیکن یہ جب کھل جائے تو اس کے بعد آرام سے کھل جاتے ہیں جب یہ بیرنگ چین کریں یہ پنکھیں کے اندر لازم دیکھا کریں ٹھیک ہے یہ جو پنکھیں کے اندر تھا کہ یہ کچھرہ نہ ہو اگر کچھرہ ہو تو آپ اس کو نکال لو ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ کچھر ہے اس کی سفائی کرنے پڑے گئے صاف کریں اس کو ٹھیک اچھا جی یہ چیک کریں یہ اس کے اندر بیرنگ ہے ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں بیرنگ کو پائے یہ چیک کریں دونوں بیرنگ ایک یہ آگئے ایک یہ آگئے ٹھیک ہے اور اس میں آواز بھی ہے شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ اس بیرنگ میں آواز اچھا اس کو چین کرنا ہے آپ اس کو چین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لیے ویسے تو پلر بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چھوٹے بیرنگ ہوتے ہیں یہ آرام سے نکال آتے ہیں اس کو پلر اپنا ضروری نہیں ہوتا یہ آرام سے آپ ایک دو سائٹ ایسے ماریں گے ٹھیک ہے یہ برنگ آواز کر لیا ہے اس میں مسئلہ ہے آج اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی سفریش ویس بھی کار لیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو زنگ لگا ہوا یہ بھی ختم ہو جائے اور بڑا ساتھ اکمال کی مدد سے آپ اس کو ساف کرنے ٹھیک ہے یہ بیرنگ ہم نہیں نکالیں گے یہ بیرنگ سے ہی ہے اچھا یہ بیرنگ والی جگہ بھی آپ ساف کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گریز ہے یا کوئی بھی آئل وغیرہ ہے کوئی بھی کسی بھی کسی بھی میرے پاس تو گریز ہے آپ ان جگہوں پہ گریز لگا دیں تاکہ یہ زنگ جو ہوتا ہے نا یہ زنگ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک مزید زنگ نہیں لگتا اس میں یہ سیٹ پہ بھی لگا دیتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ بیرنگ دوسرا جب ہم ڈک ڈالیں گے وہ بھی آرام سے بہت ایزی جائے گا ٹھیک ہے آرام سے دوسرا بیرنگ ہم لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس دوسرا بیرنگ ہے یہ بیرنگ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ کسی بھی چیز کی مدد سے جیسے میرے پاس تو یہ پائپ ہے آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو ایسے رکھیں اوپر سے ہر کیسے سیٹ لگیں گے اوپر سے ہر کیسے سیٹ لگیں گے اوپر سے ہر کیسے سیٹ لگیں گے تھوڑا سا رہ گئے ٹھیک چکریں کہ پیٹ گیا ہے پورا صحیح ہوئے ہیں اب ہم دوبارہ اس کو اپنی جلال پر فٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوتی ہے سیل اس کی یہ چکریں سیل یہ ہے اس کی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ بھی لیک ہو جائے تو یہ آرام سے یہ بھی چینج ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نظر آ رہی آپ کو یہ یہ دیکھو یہ سیل ہے ٹھیک ہے یہ چکریں یہ دوسری اس کی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سیڈ والی دوسری دوسری سیڈ والی یہ نہیں یہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے وائٹ والی ٹھیک اچھا اب ہم دوبارہ اس کو چھوڑتے ہیں بیرنگ ہم نے ڈال دی ہے اب اس سب سے پہلے ہم اس کو چھوڑیں گے ٹھیک اس میں بھی تھوڑا گریز لگا لیتے ہیں تاکہ بیرنگ آرام سے پیٹ جائے ٹھیک اس کو ہلکا 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 جائے ٹھیک یہ دیکھو ہے ہلکا 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 ہلکاічRed زر زور نہیں ہلکا ہلکہ سے ہمارے دیکھا راہاں سے بیٹ گئے حسین اب اس کے بعد یہ چیز لگانے ہی ہم دوبارے ٹھیک ہے ایک چھوٹے اب نیکسٹ یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے ایتا نشان لگایا تھا یہ لگا ہوئے نشان ٹھیک نشان وری سیٹ کو اوپر رکھیں سامنے ہو ادھر اس پہ یہ لگا ہوئے اس کو بٹھانے کے بعد یہ جو پنکھا ہے یہ لگائیں گے اچھا پنکھے کو میں نے ساف کر دیا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ساف کرنے والی کونسی جگہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اندر جو اس کے ہانے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کچھرا نہیں ہونا چاہیے یہ لازم چک کرنے ہیں اگر ساف نہ ہو تو ساف کرنے ہیں اچھا اس میں یہ دیکھارا ہم سے چھوڑیے اس کو صحیح کر کے فل ٹائٹ کرنا ہے اچھا یہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے موٹر موٹر کو لگا رہے ہیں پھر وہ آخر میں لگائیں گے نشان کا لازم دیان رکھنا جیزے جیسے ہم لوگوں نے نشان لگائیں اسی یہ دیکھیں یہ نشان لگا ہوا تھا ٹھیک ہے ڈبل نشان ہے اس میں موٹر میں بھی دیکھیں گے اس میں ڈبل نشان کی سیٹ یہ دیکھیں یہ ڈبل نشان ہے اس کے برابر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ازا کھڑا در دیتے ہیں بیار آرام سے جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ اس کی وجہ سے زیادہ سخت ہو چاہتا ہے آپ کو زیادہ سخت ہو چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ تشکیر ہے اس کو اکرل ہی سترائی اس کا یہ نشان لگا ہوا ہے اس سیٹ سے ہم اس کو چیک کریں گے کہ نشان کے برابر جانکے اس کو ٹائٹ کریں گے اس کو ایک ساتھ بٹھانے یہ دیکھیں اس میں ہرکیلتی سیٹ لگا ہی ہے یہ بیٹھ گئے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کو کابلے لگا دیتے ہیں اس کے نیٹ جو اتار دے وہ دوبارہ لگائے گے اب یہ چیک کریں گے یہ ٹائٹ ہو گئے ہیں سارے پیچ ٹھیک ہے آرام سے پنکھا فیٹ کر کے اس کے بعد یہ باہر والا جو اس کا کور ہوتا ہے یہ لگائیں کور لگانے کے بعد آپ اس کو سیدھا کر لیں اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائٹ کو لگانا ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے خاص صرف آپ نے خیال کس چیز کا رکھنا ہے اس سیل کا ٹھیک ہے کہ یہ لینا آپ ایسا کہنے ہیں اس کو ادھر سے اتار کے اس پہ لگا لیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر وہ ہی لے گی نہیں اگر آپ کے پاس سیلکون سمتبان کوئی چیز ہے وہ لگا دے نہیں تو سیل ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے تازم لگانی ایک حساب کا آپ ٹائٹ کر لیں سیدھا کریں ابھی آپ کی موٹر ریڈی ہے ٹھیک ہے اب اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو بہت شکریہ بہت مہربانی دعوی میں یاد رکھیں گا اللہ نکبان